نمسکار دوستو پاوشڑی کی اس یوٹیوب چنل پر آپ سبی کا سواگت ہے تو دوستو کافی سمیسے آپ انجار کر رہے تھے کہ سر آپ کلاسیں کب سے اسٹارٹ کریں گے تو آج رام نمی سے اپنے کلاسیں اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سبی کو رام نمی کی ہارتی کی صبح کامنا ہے تو بھگوان رام سے جو ہے اپنے پراتھنا کرتے ہیں کہ اپنے ریگولر کلاسیں لے ویں اور آپ سب کا جو ہے پرسٹ گیڈ میں سیلیکشن ہو بات کرتے ہیں آگے کی کلاسیں کیسے رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ ساٹھ دنوں کے اندر اندر کتنے دنوں میں ماتر ساٹھ دنوں میں فرسٹ گیڈ کومرس کا جو آپ کا سبجٹ کا پیپر ہے سیکنڈ پیپر جس میں ایک سو بیس کیسے آئیں گے آپ کے دو سو چالیس مارکس کے اس میں جو ہے آپ کو کمپلیٹ کروا دیا جائے ماتر ساٹھ دنوں میں یعنی دو مہینوں کے اندر اندر اس کے علاوہ جو اپنی کلاسیں چلتی تھی رات کو نو بجے ایم سی کیو والی لائی کلاسیں وہ بھی اپن اب نیمیت کریں گے ان کو ریگولر واپس اسٹارٹ کریں گے اس کے علاوہ کچھ سے دوستوں کی جو ہے چینٹہ ہے ہونا بھی سوابائک ہے کہ سر نوٹس کا کیا ہوا سر نوٹس کیا ہوگا تو نوٹس کا کاری ہے انتیم چند میں آپ کو بہت جلدی نوٹس مل جائیں گے آپ تب تک اپنی پڑھائی کو کنٹینو کرتے رہیں یہ نوٹس تو آپ کو جو ہے ایک سار گربی تروپیں ملیں گے تو آپ تب تک جو ہے اپنے جو بھی مہادی ہماؤں کے پاس راستان بورٹس کی بوک وغیرہ جو بھی ہے ان سے آپ آجین کرتے رہیں اس کے علاوہ جونیر اکاؤنٹ اور ٹی آرے کی ویدھارتیوں کی بھی بہت سارے میسیج آتے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کیونیر اکاؤنٹ ٹی آرے کے لیے اپن پھرسٹگیر کومرس کے ساتھ ہی ان کی کلاسے بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں پہلے آج سے آپ نے جو ہے پھرسٹگیر کومرس کی کلاسے ہی سٹارٹ کیے آپ کو ریگولر نیسولک بینہ کسی چارج کے کوئی چارج نہیں ہے ایک دم نیسولک آپ کو ساٹھ دنوں گندر اندر کومرس کا آپ کو پارٹ کروا دیا جگہ کئی اور جگہ سے آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی آپ ویڈیو کو لائک کرتے رہنا زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واتس ہے فیس بوک ٹیلی گرام جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے ان پر آپ شیئر کرتے رہنا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کر لینا تو آج جو ہے اپن پڑھیں گے ٹوپک ہے اپنا ویرسائق سنگتن سبسکرائب پہلے جو ہے اپن بزنس اورگنائزیشن سے یعنی کی بزنس منیجمنٹ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ بزنس جو منیجمنٹ ہے اس کے ویڈیو ہر جگہیں پر پوسیبل ہے نہیں ملنے اور تھوڑا پیپر ہے وہ اپنا زیادہ کیوشن تھوڑی کے آتے ہیں چاہیے ایکاؤنٹینسی کی بات کریں باقی بزنس ریکو میں تو تھوڑی ہے ہی ہے تو ویرسائق سنگتن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس سے جانتہ ہے کہ взیسائق سنگتن کیedespannt خلق سے آپ کو یوسکتا روپ دے رکھیں ایک خلق ساجداری ہے اور کمپنی ہے سب سے پہلا کہ ویش شاہئیک کیا ہے اپنے بہت بار پڑھا ہوگا ہی پھلا کرتا ہے تو ویش شاہئیک نام کیا ہوتا ہے تو اپنے بات کرتے ہیں تو دھن کمانے کے ادشی سے یعنی کہ دھن کمانے کے ادشی سے وستوں کا ادپادن وستوں کا ادپادن کرے وکرے سیوائیں پردھان کرنا کیا ہے ویسائی ہے یعنی کہ دھن کمانے کے ادشی سے وستوں کا ادپادن کیا جائے چاہے نرمی توستوں کو کھریدا جائے اور بیچا جائے چاہے اس سے وہیں پردھان کی جائے کیا ہے ویسائی ہے جیسے کی بات کریں اجہاپک دوارہ پڑھانا اجہاپک دوارہ پڑھانا کسان دوارہ کھیتی کرنا اور بات کی جائے تو آپ کے کار کھانے مالک دوارہ کار کھانے موستوں کا ادپادن کار کھانے میں وستوں کا ادپادن یعنی کہ یہ سبھی کریں کس میں آتی ہیں ویسائی میں آتی ہیں اس کے علاوہ پروپیسر اہنے نے ویسائی کی پریباسہ بھی دی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروپیسر اہنے نے کیا کہا پروپیسر اہنے نے کہا کہ وے مانوی کریا جس کا ادھش یہ کرے وکریے کرتے ہوئے کرتے ہوئے لاب کمانا ہے ویسائی ہے یہ کس نے پریباسہ دی پروپیسر اہنے نے دی اب بات کرتے ہیں کہ کریاؤں کی اپنے بات کرتے ہیں آرتی کریا انہارتی کریا ان کے بارے اپنے بات کرتے ہیں تو بات کی جائے کریاؤں کی تو اپن کریاؤں دو بھاگاؤں بانتے ہیں آرتی کریا اور انہارتی کریا کون کون سی کریا آرتی کریا اور انہارتی کریا آرتی کریا کیا اپن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آرتی کریا کسے کہتے ہیں یعنی دھن کمانے کے ادشیے سے دھن کمانے کے ادشی سے جو کیریا کی جاتی ہے وہ کیریا آرتی کریا کلاتی ہے اپن صبح اٹھنے سے لے کر سام کو سونے تک بہت ساری کیریایں کرتے ہیں جس میں کچھ کیریایں آرتی کرتے ہیں کچھ کیریایں آرتی کرتے ہیں یعنی کہ ان کیریاوں میں جو دھن کمانے کی کیریاں ہیں وہ سب کیریاں آرتی کریاں ہیں باقی جن کیریاں ادشیے دھن کمانا نہیں ہیں وہ آرتی کریاں ہیں جیسے کی بات کریں ادھیاپک دوارہ ویڈالیے میں پڑھانا بات کریں نمبر دو نرس دوارہ اسپطال میں مریضوں کی شیوہ کرنا گرہنی دوارہ یعنی کہ مہلا دوارہ وٹل میں روٹی پکانا روٹی بنانا یہ سب کریاں جو کر رہے ہیں یہ سب کریاں کا عدیشی کیا ہے دھن کمانا ہے ان کریاں کا عدیشی کیا ہے دھن کمانا ہے یعنی کہ جو کریاں دھن کمانے کے عدیشی سے کی جا رہی ہیں وہ سب کریاں آرہتی کریاں کلاتی ہیں اور ان کریاں کا عدیشی کیا ہے دھن کمانا ہے اور ایسے کریاں جو دھن کمانے کے عدیشی سے نہیں کی جاتی ہیں انارہتی کریاں کلاتی ہیں انارہتی کریاں کیوں کی جاتی ہیں سیوہ بھاؤ پریم دیش بکتی سانو بھوٹی ورس یعنی کہ جو کریں سیوہ بھاؤ پریم دیش بکتی سانو بھوٹی ورس کی جاتی وہ کریں انارتی کریں کہلاتی ہے جیسے کی آپ نے کسی ورد کو کیا پار کروائی سرک پار کروائی تو یہ آپ نے کیا کیا سانو بھوٹی ورس بیچارہ ورد ہے سرک پار نہیں ہو رہی ہے آپ نے مدد کرتی تو یہاں دھن کمانا عدیش یہ نہیں آپ کا تو کیسی کریا ہے انارتی کریا ہے جیسے اگر بات کریں ادھیاپک دوارہ اپنے بچوں کو پڑھانا تو ادھیاپک ہی اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھا رہا ہے تو انارتی کریا ہے اپنے بچوں سے کوئی سلک ہے نہیں لے رہا ہے بات کریں نمبر دو نرس دوارہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال دیکھو اسپطال میں جو نرس دیکھ بھال کری مریجوں کی وہاں سیوہ بھاو نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ دھن کمانا عدیش یہ ہے نیسلک نہیں ہے کہ اسپطال میں چلو مریج ہیں تو ان کی سیوہ کر دی جائے ایسا بلکل نہیں ہے دھن مل رہا ہے اس لیے وہ سیوہ دے رہی ہے ادھیاپک دہالیاں پڑھاتا ہے تو دہالیاں پڑھاتا ہے بات کریں نمبر تین گرہنین دوارہ ہوتل میں روٹی بنانا آرتک کریا ہے پر گرہنین دوارہ گھر پر روٹی بنانا کیسی کریا ہے انارتک کریا ہے کیونکہ ملہ آپ نے جو ہے پریوار کیلئے روٹی بنا رہی ہے تو انارتک کریا ہے یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آرتک کریا اور انارتک کریا کیا ہوتی ہے تو ویسائی کیسی کریا ہے اب مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا تو اب آگے اپن بات کرتے ہیں ویسائی کی ویسیستوں کی کی بیجنس ہے اگر کسی چیز کو اپن کہیں کہ یہ بیجنس ہے یا نہیں ہے تو اپن کیسے مانیں تو ویسائی کی ویسیستہیں ان باتوں بتاتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو ان باتوں کی پورتی کرتا ہے وہی بیجنس ہے بہت کریں نمبر ایک تو دیکھو ویسے اگر آپ اتنی چیزیں یاد کریں گے تو سلیوس بہت لمبا چوڑا ہے ان چیزوں کو آپ یاد نہیں کر پائیں گے تو آپ کو چیزوں کو کیا کرنے سمجھنا ہے جیسے آرتی کی رہا ہے ارت پلس ایک یعنی کہ ارت کا مطلب کیا ہوتا ہے دھن یعنی جو دھن سے سمجھد کی رہا ہیں اب دیکھو ویسائی کی ویسیستہیں بات کریں تو دیکھو ویسائی کس کے دوارہ کیا جاتا ہے مانو کے دوارہ کیا جاتا ہے تو بزنس کیسے کی رہا ہے مانوی کی رہا ہے یعنی کہ ویسائی ایک مانوی کی رہا ہے ویسیستہ کیسے آئی بڑھنٹی کیسے ویسیستہ دیکھو ویسائی کیا ہے ایک مانوی کی رہا ہے کیوں ہے کیونکہ بزنس کیسے دوارہ کیا جاتا ہے مانو کے دوارہ کیا جاتا ہے کوئی پسو پکشوں دوارہ کیا نہیں جاتا ہے تو ویش آئی مانوے کیلئے ہے بات کریں نمبر دو اب باتاو ویش آئی سماج کے لوگوں دورا اور سماج کے لوگوں کی اوسکتہ پورتی کیلئے کیا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ویش آئی کیسی کیلئے ہے ویش آئی ایک ساماجی کیلئے ہے کیوں ہے کیونکہ سماج کے لوگوں دورا اور سماج کی اوسکتہ پورتی کیلئے کیا جاتا ہے ساماجی کیریہ بات کریں نمبر تین بیش آئی کیسی کیریہ ہے آرتھیک کیریہ ہے کیونکہ بیش آئی کا ادشی کیا ہوتا ہے لاب کمانا دھن کمانا بیش آئی ایک ہے آرتھیک کیریہ ہے بات کریں نمبر چار بیش آئی کیا ہے کلا یوں گیان دونوں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کلا کسے کہتے ہیں کلا کسے کہتے ہیں اور بیگیان کسے کہتے ہیں آپ نے اچھے سے پڑھ لیا ہوگا جب آپ نے پڑھا ہوگا پربند پربند کلا ایک دونوں ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا کلا کیا ہے چاتوری سے پرنام پراب کرنے کی جو کلہ ہے کلا کیا ہے کسی کرم بد سوستی طریقے سے گیان کا دھن کیا ہے تو آپ نے پڑھا رکھا ہوگا بیش آئی کلا ہائیں دونوں ہیں بات کریں نومبر پانچ ویشائی میں ویشائی میں اپیوگیتہ کا سرجن ہوتا ہے کس کا سرجن ہوتا ہے اپیوگیتہ کا سرجن ہوتا ہے یعنی کی بزنس ہے اس میں الگ الگ اپیوگیتہیں بنتی رہتی ہے جیسے کی بات کریں روپ اپیوگیتہ استان اپیوگیتہ سمیں اپیوگیتہ ادھکار اپیوگیتہ بات کریں نمبر چھے ہر بزنس ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اگر بزنس ہے تو اسے ویدانک نیموں کا یعنی کی قانون کا پالن کرنا پڑتا ہے نہیں تو بزنس پر لیگل ہے نہیں یہ الیگل ہے اگر آپ نے مان لوگ کسی چیز کا لائسنس بینہ لائسنس کے آپ کو چل رہا ہے تو وہ بزنس نہیں کلائے کیوں وہ الیگل ہے آپ کو جیسے کوئی پیچھے لگے گا آپ کو آگے بھاگنا پڑے گا تو ویسائی کس کا ہے ویسائی میں کیا ان سے یہ ویسائی ویدانک آؤ سکتا ان کی پورتی کرتا ہے یعنی ویسائی یہ کیسی ہے ویسائی ایک ویدانک کیلئے ہے یعنی بزنس اسے ہی کہیں گے جو لیگل طریقے سے کیا جا رہا ہے ویسائی ایک ویدانک کیلئے ہے کیونکہ ویسائی قانونوں کا پالن کرتا ہے بات کریں نمبر سات آگے تو جو ویسائی ہے اس میں کیا جائے ویسائی ہے وہ واتاون سے پرباہیت بھی ہوتا ہے ویسائی کیا ہوتا ہے واتاون سے پرباہیت آنتری واتاون سے بھی ہوتا ہے اور بھاری واتاون سے بھی پرباہیت ہوتا ہے تو ویسائی ویسائی واتاون سے پرباہیت ہوتا ہے ویسائی واتاون سے کیا ہوتا ہے پرباہیت بھی ہوتا ہے بات کریں نمبر آٹھ ویسائی اب دیکھو ایسا نہیں ہے کہ آپ بجار گئر آپ نے کوئی موبائل کھلیدہ پچاس جار کا اور گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی وقت ہی کہا کہ میرے کو موبائل دے دے اور میں اس کی کیا دے دوں گا ساٹھ جا روپے دے دوں گا یہ آپ بھی بات کر لیتے ہیں اگر نیمو مہنگو اور ایک ہیں آپ کے پاس پہلے کہ نیمو لائے ہوئے تھے اور کسی نے کہا کہ اب ریٹ چٹ گئی ہے تو یار تو میرے کو کم کر کے تھوڑا دے دیں تو آپ نے اس کو بیچ دیئے تو یہ بیجنس نہیں ہے آپ نے لاب کما لیا بلکل بات ہے آپ نے بیچ بھی دیا لیکن ویش آئی نہیں کہ ویش آئی کے لئے نیمت کیورہ کا ہونا جنان durی ہے یعنی کہ ویش آئی کیا ہے نیمت کیورہ ہے ویش آئی ایک نیمت کیورہ ہے یعنی بزنس میں کیا ہونا چاہیے نیمت کیورہ ہونی چاہیے ایک دن کے لئے اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو بزنس نہیں کلائے گا ایسا نہیں کہ آپ نے گاڑی تھی اور آپ نے سوچھا اب نئی گاڑی لیا گیا یعنے پورانی کو بیس دیتے ہیں تو یہ بیجنس نہیں ہے دیان رکھنا تو یہ بھی آپ نے وشیشتہ ہیں دیکھیں کچھ وشیشتہ ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آپنا آگے بات کریں آگے تو ویشائے میں کیا بنا رہتا ہے پرمان نہیں جو کھم بنا رہتا ہے اگر آپ نے بیجنس کیا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ وہ کھلی میں صرف ڈالنا وہ والی بات ہے بیجنس میں ہمیں سا رسک بنا رہتا ہے تو ویشائے میں جو کھم کی اے نشیتہ بنی رہتی ہے اور جو کھم کا پرتی پھلی کیا ہوتا ہے جو کھم کا پرتی پھل ہے لاب ہوتا ہے یعنی آپ نے بیجنس کیا ہے تو آپ کو لاب ملیے گا بات کریں آگے ویشائے کا ادشی لاب کمانا ہوتا ہے ویشائے کا ادشی کیا ہوتا ہے لاب کمانا ہے اگر لاب کمانا ادشی نہیں ہے تو بیجنس نہیں ہے آپ نے دارمی کاریوں کے لیے کوئی آپ نے کہا کہ اپنے دھرم کرتے ہیں کھرید کر دیتے ہیں کم روپے میں دیتے ہیں اپنے سیوہ باؤسیں دیتے ہیں آئی ریٹ پر دیتے ہیں یعنی کہ اپن جو ہے نو پروفیٹ نو لوس پر کام کرتے ہیں تو یہ ویشائی نہیں ہے ویشائے کا ادشی لاب کمانا ہے وہی ویشائے جس کا بیجنس کا ٹارگیٹ لاب کمانا ہے اگر لاب کمانا ادشی نہیں ہے تو پھر وہ دھرمار کاری ہے وہ ویشائی نہیں کلائے گا تو یہ آپ کی کچھ ویشائی کی ویشیشتہیں تھی جو ان ویشیشتہوں کی پورتی کرتا ہے وہی بیجنس ہے اب آگے اپنے بات کرتے ہیں میں نے آپ کو آرتی کریاؤں کے بارے میں بتایا کہ آرتی کریاؤں کیا ہوتی ہے اب دیکھو جن کریاؤں کا اُدھی سے دھن کمانا ہوتا ہے وہ سب کریاؤں آرتی کریاؤں ہوتی ہے جیسے اگر بات کریں ویش آئی آت کریں نمبر دو پروپیشن یعنی پیسہ بات کریں نمبر تین شاتیIn روزگار دیکھو پیسہ اور روزگار اپنے سلیبس میں نہیں ہے اپنے سلیبس میں کے لئے ویش آئی تو اپنے ویش آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں ویش آئی پیسہ آپ نے پرابند پٹ رکھا ہوگا وہاں آپ کو پتا ہوگا ویش آئی کی بات کریں ویش آئی کو دو بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے اُدھو اور وانین جی تو اپنے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویش آئی میں اُدھو کو اور وانین جی کیا ہے سامل ڈھو کو اپن بات کریں تو ڈھو کو اپن تین بھاگوں میں بانٹھتے ہیں بات کریں پراثمک ڈھو اور یہاں سے کیسے ہر بار آتا ہے اور آتا رہا ہے اور اس بار بھی آئے گا چاہیے کیویس کا ایکجام ہو چاہیے نوڈیو ڈیالی اینیویس کا ایکجام ہو چاہیے آپ کے کسی ڈلی پی جوٹی کا ہو چاہیے پرسٹ گیڈ کومرس آر پی سی کا ترتیخ ڈھو یعنی کی جسے اپن کیا کہتے ہیں سیوہ ڈھو بھی کہتے ہیں وانی جی کو اپن دو بھاگوں بانٹھتے ہیں ویپار اور ویپار کی سائق کیریہ اب بات کرتے ہیں پراثمک ڈھو کو اپن دو بھاگوں بانٹھتے ہیں نشکرشن اوڈھو اور جننک اوڈھو دیتے اوڈھو کو بھی اپن دو بھاگوں بانٹھتے ہیں ویر نیرمانی اوڈھو اور نیرمانی اوڈھو ویر نیرمانی اوڈھو کو اپن چار بھاگوں بانٹھتے ہیں آگے بات کریں اب بات کریں آپ کے ویپار اور ویپار کی سائق کیریہ ویڈھو کو اپن تین بھاگوں بانٹھتے ہیں نمبر ایک تھوک ویپار اور ایک آپ کا فٹکر ویپار ویپار کی سائق کیریہ بات کریں تو بہت ساری سائق کیریہ بندارن پریوین بینکنگ ویڈیاپن بہت ساری تو اب اگر آپ بات کرتے ہیں اپن ایک ایک چیز کو پڑھتے ہیں اور ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں یہ ڈائیگرام آپ کے بہت کام آئے گا اس کو اتار لینا بہت سائے اُدھوگ کی بات کریں اُدھوگ میں آپ کے پراتمی اُدھوگ دیتی اُدھوگ اور ترتی اُدھوگ یعنی جسے شیوہ اُدھوگ کہتے ہیں دیکھو پرااتمی اُدھوگ کسی کہتے ہیں یعنی کہ جو اُدھوگ کس نے سمجھتے ہیں جو اُدھوگ پراکرتک سناسادنوں سے سمجھتے ہیں وہ پراک depri mangcia qu bass بھادتے ہیں ایسے ادھوگ پراہت میں ادھوگ کہلاتے ہیں پراہت میں ادھوگ ادھوگ بھاگو ماتا گیا نسکرشن ادھوگ اور جننک ادھوگ نسکرشن ادھوگ یعنی کہ جس میں کرسی کھنن ادھکنن یعنی کہ پراکرتک سنسادنوں سے جو آپ کے جیسے کھیتی کرنا یعنی کرسی ہو گیا کھنن ادھکنن یعنی ان سب کلاؤں سے میں جو سلنگن ہے ایسے ادھوگ کیا کہلاتے ہیں نسکرشن ادوگ کہلاتے ہیں یعنی پلاکرتی ادوگم کون سو دو کہلاتے ہیں نسکرشن ادوگ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو نسکرشن ادوگ دیکھو کرسی کھنن کھنن مطلب جیسے آپ نے کوئلے کی خدان ہے ان سے نکالنا کھنن کہلاتا ہے یہ نسکرشن ادوگم آتے ہیں اتخنن کی بات کریں یعنی کی پرکرتی کی جو ہے آپ کی دھرتی ہے اس کی جو اپری بھو بھاگ پرپٹی ہے اس سے جو آپ کو پراپت ہوتے ہیں وہ چیز کیا کہلاتی ہے اتخنن جیسے کی بجری ہو گیا یہ کیا ہے اتخنن کا ایسا ہے یعنی کی کھنن اتخنن کرسی یہ سب کس میں آتے ہیں نسکرشن ادوگ میں آتے ہیں یعنی نسکرشن یعنی جن کو کھول کھول کے کھاڑا جاتا ہے آپ کا بات میں جننیک ادوگ جینیٹکس جننیک ادوگ وہ ادوگ ہے جو کی کیا کیا جاتے ہیں آپ کے کسی ونس کے دوارہ ونسان نگت جن کا اتخنن کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر بات کریں تو جننیک ادوگ کی بات کریں تو آپ کا مرگی پالن ہو گیا مرگی پالن ہو گیا مسلی یعنی مسیہ پالن ہو گیا آپ کا پسو پالن ہو گیا اس کے علاوہ پیر پودوں کی جو نرسری ہوتی ہے پیر پودوں کی نرسری دھیارگان اپورٹنٹ ہے پیر پودوں کی جو نرسری ہوتی ہے وہ پراتمی ادوگ میں جننیک ادوگ میں آتی ہے اب بات کریں دیتے اُدوق کی وید نیرمانی اُدوق اور نیرمانی اُدوق کے بات کریں منعبانی اُدوق میں وہ اُدوق آتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں آپ کے جنوستوں کا اُدپادن وگرہ ہوتے ہیں ان کا اوتپادن آپ کے قارانوں میں ہی کیا جاتا ہے اور نیرمانی اُدوق میں کیا جاتا ہے یہ اسی جگہ on site پر ہوتے ہیں کاری دیکھو 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 دیک کام میں لے کر کے بار ہے اب بات کریں ڈرنر عدوغ میں سنگھرین ڈوغ یعنی کہ سنگرین ڈوغی انڈورزٹری یعنی کہ جنہیں میں کیا کیا جاتا ہے پرجوں کو آپس میں جھوڑ کر کے کسی چیز اسحانہ کے عرصہ کو جھوڑ کتے ہیں'll g یہ سب کیا ہے سنگرین یمین پرجوں کو جھوڑ کر کے کرتری مدھوگ یعنی سنگٹک ادھوگ یعنی کہ جن میں کیا کہا جد کنی پدارتوں کو لے کر آپس میں ملا کر کے کسی نئے پدارت کا نرمان ہوتا ہے وہ کرتری مدھوگ کہلاتے ہیں جیسے سیمنٹ ادھوگ پرکرہ ادھوگ جس میں کچھے مال کو کیا کہا جاتا ہے ایک پرکرہ کے دورہ جو ہے پروسیس کے دورہ اس کو کیا کہا جاتا ہے نئی وسطوں کا نرمان کیا جاتا ہے یعنی کچھے مال سے نرمی توسطو جس میں نئی وستو بنتی ہے جیسے کہ اگر بات کریں چینی ادھوگ ہو گیا کاغج ادھوگ ہو گیا بات کریں وشلیسن آتمو ادھوگی وشلیسن آتمو ادھوگ میں وہ ادھوگ آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کسی پرکیرہ دوارا پرتکی کرن کر کر کے کیا کیا جاتا ہے جو آپ کے نئی وستو پراتے ہیں جو کار کھانے ہوتے ہیں جو تیل سودہ کار کھانے ہوگا رہا ہیں جس میں کیا جاتا ہے وشلیسن کیا جاتا ہے جیسے آپ کا پینٹرول لیجل وغیرہ جن کی ریفائنری ہوتی ہے وہ آپ کے وشلیسن آتمو ادھوگ میں آتے ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ مائے گیا ہوگی اب بات کرتے ہیں ترتی کیا سیوہ ادھوگ جو سیوہیں پردان کرنے والے ہوتے ہیں وہ سیوہ ادھوگ اس میں کیا ہوتے ہیں جیسے گر بات کریں تو اجاپک ہے لوکٹر ہے وکیل ہے چارٹیڈ ایکاؤنٹنٹ ہے یہ سب کیا ہے سیوہ ادھوگ میں آتے ہیں اب بات کریں وانی جی وانی جی میں آپ کے ویپار اور ویپار کی سائے کی رہے ہیں ویپار کیا ہوتا ہے دیکھو ادھوگوں میں وستوں ادھوگوں میں وغیرہ کیا جاتا ہے ویپار میں کیا جاتا ہے یہ کیا ادھوگوں میں کیا جاتا ہے یہ بنی بنائی وستوں کو کھریتے ہیں اور بیشتے ہیں آپ کے گاہوں میں دکانے دیکھے ہوگی آپ نے یہ کیا کرتے ہیں پیچھے سے بنی بنائی وستوں کو نرمی توستوں کو کرے کرتے ہیں اور اس کو آگے کیا کرتے ہیں وکریک کر دیتے ہیں یعنی کی ویپار کیا جاتا ہے نرمی توستوں کو کرے کرنا اور وکریک کرنا اب بات کرتے ہیں ویپار کی آنترک اور دیشی ویپار یعنی ایک دیش کی بوگولک سیما میں کیا جانا لو ویپار آنترک ویپار اور ویدیش ویپار کی یعنی ایک دیش دوسری دیش کے مجھے دیش جو ویپار کیا جاتا ہے ویڈیسی 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 ویڈیس مال ہے ادھک مال کو اپیوگ وڑا مال رکھ لینا اپیوگ کے علاوہ جو ادھک مال ہے اس کو دوسرے دیشوں کو بیس دینا نریات ویپار کہلاتا ہے پونے نریات ویپار یہ کیا ہوتا ہے کہ نریات کی ادشی سے مال کھریدنا یعنی کہ بھارت نے امریکہ سے مال کھریدہ اور آگے سر لنکا کو بیس دیا یعنی کہ امریکہ سے مال کھریدہ اس لیے کہ واپس تو سر لنکا کو بیس نہ یعنی نریات کے ادیسے سے مال کھریدنا کیا کہلاتا ہے پونے نریات ویپار کہلاتا ہے اس کے علاوہ ویپار کی سائق کی رہن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے لیے بہت ساری آپ کو جو سیوائیں لینے پڑتی ہے بہت ساری اگر مال ہے تو اس کو رکھنے کے لیے گودام کی ضرورت پڑتی ہے یعنی بندارن کی اس کو ایک استان سے دوسرے استان کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کی پروین کی اس کے علاوہ بات کریں اس کو بکری میں وردی کرنے کے لیے آپ کو ویژیاپن دلوانا پڑتا ہے اگر روپے نہیں ہے پونجی نہیں ہے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ویٹ کے لیے آپ کو بینکنگ سے سائیتہ لینے پڑتی ہے یعنی یہ ساری کی رہیں جو ویپار میں مدد کرتی ہے بھنڈارن پر ہوئے ہیں بینکنگ ویژیاپن یہ سب کیا رہے ہیں ویپار کی سائق کی رہیں کہلاتی ہے تو بتاؤ آپ کو یہ ڈائیگرام اچھے سمجھ میں آیا ہوگا یہ چیزیں آپ کے بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا چلتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے اپن تو دیکھوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویسائی کسے کہتے ہیں ویسائی جو ہے اس کی پریباسہ ہینے کی اس کے علاوہ آرتی کی رہا آنارتی کی رہا ویسائی کی ویسے استائیں اب میں نے آپ کو ویسائی کی جو ادھوگ ہے اس میں ادھوگوں کو اور ویپار ویپار کی سائی کی رہا میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اپنے بات کرتے ہیں ویسائی کے ادھوشے ویسائی کے کیا بات کرتے ہیں ادھوشے ویسائی کے ادھوشے دیکھو بات کریں نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین آرتھیک ادھوشے ساماجیک ادھوشے اور مانوی ادھوشے تو اپنے ان ویسائی کی تین ادھوشے کیا کرتے ہیں الگ الگ پڑھتے ہیں آرتھیک ادھوشے ساماجیک ادھوشے اور مانوی ادھوشے اب دیکھو اپنے سب سے پہلے پڑھتے ہیں آرتھیک ادھوشے تو دیکھو بات کریں نمبر ایک آرتھیک ادھوشے تو ویسائی کا جو پرمک ادھوشے کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا ویسائی کے آرتھیک ادھوشے آرتھیک کا مطلب کیا ہے دن سے سمدھیت ہے تو ویسائی کا پرمک ادھوشے کیا ہوتا ہے ویسائی کا پرمک ادھوشے ہوتا ہے لاب کمانا کیا ادھوشے ہوتا ہے ویسائی کا پرمک ادھوشے کیا ہوتا ہے لاب کمانا نے ایک کتھن بھی کہا تھا کہ لاب کمانا پیٹر اپ ڈرکر نے کیا کہا تھا پیٹر اپ ڈرکر نے کہا کہ لاب کمانا لاب کمانا وے سائک کسلتا کا پرمان ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پیٹر اپ ڈرکر نے کہا کہ اگر بزنس لاب کمارا ہے اس کا مطلب ہے بزنس ایک دم صحیح ڈنگ سے چل رہا ہے لاب کمارا ہے اس کا مطلب میں کوئی دیکھت نہیں ہے ویسا ہے کسلتا کا پرمان ہے اس کے لئے بات کریں آتی ادشیوں کی نو پرورتن یعنی نئے نئے کیا کرنا نوچار کرنا نئے نئے کیا کرنا آپ کو اتپادن میں نوچار لانا جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے نوچار اتپادن میں جیسے آپ نے دیکھا پہلے اگرپتی آتی تھی سیمپل اگرپتی آتی دی پھر اس کو ویستار کرنے کیا کیا آپ نے اگرپتی میں خسبو دے دی یعنی موگرہ کی خسبو گلاب کی خسبو تو ایسی اگرپتیاں آنے لگی تو یہ کیا کہلاتے ہیں نو پرورتن یہ انویسن کہلاتے ہیں جیسے اس کے علاوہ بات کریں آپ کچھ اور نو پرورتن کی تو آپ نے دیکھا ہوگا اپ ہے جو ان پر اپ ڈیٹ آتا رہتا ہے کہ اس کے علاوہ انڈویڈ ورڈن اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہی کیا ہے نو پرورتن ہے یہی کیا ہے نو پرورتن ہے بات کریں نمبر تین وکاس اہوں وشتار یعنی کی بزنس میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ جو بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا ہے امیسا اسی کنڈیشن میں رہے کیا چاہتا ہے بزنس میں یہ چاہتا ہے کہ بزنس کا امیسا کیا ہوتا رہے وکاس ہوتا رہے اس کو وشتار کیا جائے یعنی آپ نے ایک چاہے کی ہوتل کھولی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آگامی دنوں میں وہ 5 star hotel بن جائے یعنی کی بزنس کا چاہتا ہے وشتار چاہتا ہے ادم زیادہ ٹھوٹ کے اب بات کریں آگے گراہکوں کا سرجن کرنا دھیان رہنا گراہکوں کا سرجن کرنا یعنی بزنس کے آگر آرتک دیشیوں کی بات کر رہے ہیں گراہکوں کا سرجن کرنا یعنی گراہکوں کا نرمان کرنا تو بزنس میں ہمیسا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو گراہک ہیں نئے نئے گراہکوں کا نرمان کیا جائے ہمیسا آپ کے گراہ جھوٹتے رہیں اسی لیے پیٹر اپ ڈرکر نے کیا کہا پیٹر اپ ڈرکر نے کہا کہ گراہکوں کا سرجن ہی پیٹر اپ ڈرکر نے کہا پیٹر اپ ڈرکر نے کہا کہ گراہکوں کا سرجن ہی گراہکوں کا سرجن ہی ویش آئی کی ویش آئی کی وید پریباسہ ہے یعنی کہا کہ اگر مجھے ویش آئی کی بزنس کی پریباسہ دینے کو کہا جائے تو میں تو یہی دوں گا کہ گراکوں کا نرمان کرنا ہی ویش آئی ہے تو یہ تھے آپ کے ویش آئی کے کیا آرتک ادشی ہیں یعنی کی لاو کمانا نوپرطن ویش آئی کا وکاسیں وشتار اس کے علاوہ بات کریں گراکوں کا سرجن کرنا اب آگنا اپنا بات کرتے ہیں ساماجک ادشیوں کی آپ کو پتہ ہے کہ ویش آئی ساماج کے لوگوں دورہ کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے ساماج کے لوگوں کی ساماجک ادشیوں کی پورتی کے لیے اس کے لیے بزنس کا کچھ ادشیہ ہوتا ہے کہ ساماج کو بھی کچھ دے پردھان کریں تو بات کریں نمبر دو ساماجک ادشیوں کی یعنی کی آپ کو پتہ ہوگا کہ بزنس ہے ساماج کے لوگوں دورہ ساماج کے لوگوں کی ادشیہ پورتی کے لیے کیا جاتا ہے تو ساماجک ادشیہ کی جو ساماج کے لوگوں کی ادشیہ اس کی پورتی کی جائے تو بزنس کے کوئی ساماجک ادشیہ بہتے ہیں تو بات کریں نمبر ایک اوچیت در پر کیا کیا جائے اوچیت در پر وستوں کو اپلبد کروائے جائے یعنی کی ایسا نہیں کہ آپ نے اناوشی کریٹے لگا لی اوچیت در پر وستوں کو اپلبد کرانا کیا کیا جائے اوچیت در پر وستوں کو کیا کیا جائے کرایا جائے لوگوں کو ساماجک آوشتاؤں کی پورتی ساماجی آوسکتہ کی پورتی کے انروب پورتی کے انروب اتفادن کرنا یعنی کہ جن چیزوں کی لوگوں کو ساماج کے لوگوں کو وستوں کی آوسکتہ ہے تو ان کا کیا کرنا ان کی پورتی کے انروب کیا کرنا اتفادن کرنا یعنی جن چیزوں کی لوگوں کو آوسکتہ زیادہ ہے ان کی زیادہ ماترم اتفادن کرنا اور جن چیزوں کی کم آوسکتہ ہے ان کا کم ماترم کیا کرنا اتفادن کرنا ساماجی کلیان کے کاری کرنا یعنی کہ ساماج کے آپ کو پتا ہے کہ اگر ساماج نہیں رہے گا تو بزنس کا کیا فائدہ یعنی کہ ساماج نہیں رہے گا تو بزنس چلے گا کیسے یعنی ساماج کے لوگ ہی تو بزنس چلاتے ہیں تو ساماج کے لوگوں کے لیے پانی کی جیسے آپ نے پیاؤ کھول دی سارجن ستار پر سو سالیاں کا نرمان کروا دیا یعنی ساماج کے لوگوں کے لیے ساماج کے جو آپ کا لاب ایکسٹرا ہوا ہے سماج کے لوگوں کے کان ہوئے تو سماجی کلیان کے کچھ کاری بھی کیا جائے نوینتم مستوں کو اتپادن کیا جائے نوینتم مستوں کا کیا کیا جائے اتپادن کیا جائے کہ آپ کیا کریں نوینتم مستوں کو اتپادن کریں وستوں میں کیا گیا نوچار لائیں اور نئی نئی وستوں بناتے رہیں لوگوں کو سماج کے لوگوں کو دیتے رہیں تاکہ وہ بھی نئی نئی چیزوں کا لفت اٹھاتے رہیں بات کریں نمبر پانچ کانونی نیموں کا پالن کرنا یعنی کی جو سرکار دورہ ندائیت کانون ہے ان کا کیا کیا جائے پالن کیا جائے سمیہ سے کر چکایا جائے جو بھی نیم بنتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا گے بزنس نے لوگ ڈاؤن کے اندر جو بھی نیم تھے ان کا پالن کیا تھا تو یعنی کی جو بھی کانون جو بھی نیم سرکار لاغو کرتی ان کا کیا کیا جائے ہمیشہ پالن کیا جائے تو اس کے علاوہ بات کریں تو جو اس کے لئے سنسادن ہے آپ کے ریسورس پراکرتی اپل بل سنسادنوں کا صدو پیوگ بھی کرنا چاہیے تو یہ آپ کے کیا ہے ساماجک ادشے ہیں اب بات کریں مانوی ادشیوں کی ویش آئی کے مانوی ادشے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بزنسمن ہے جو ایکلہ تو کام کر نہیں سکتا ہے جو بزنسمن ہے بزنس کر رہا ہے تو ایکلہ تو کچھ نہیں کر سکتا سدھی سی بات ہے اس کو کیا رکھنے پڑھیں گے بزنس میں ویش آئی میں لوگوں کو رکھنا پڑے گا جو کرمچاری رکھیں گے سرمک رکھ رکھیں گے آپ نے تو مانو ہے تو ان کے لئے بھی کچھ نہیں کچھ آپ کیا کیا رہے کچھ کریں مانوی ادشیوں تو بات کریں نمبر ایک کرمچاریوں کو اچیت درسیں پارسمرک دینا یعنی اچھی درسیں ویتن دیا جائے کرمچاریوں کو جو آپ کے کام کر رہے ہیں سمیسے بھی دیا جائے سمیسے ویتن دینا اور اچھی درسیں دینا بات کریں نمبر دو ان کو آپ کام کروا رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کی ورکنگ کنڈیشن ہے وہ بھی اچھی ہونے چاہیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو وارٹر کولر لگاوانا چاہیے جہاں آپ کام کر رہے ہیں سائٹ پر تو ٹھنڈا پانی پینے کو ملے بیٹھنے کے لئے چھاؤں کی ویشتہ ہو دوپ سردیوں میں دوپ کی ویشتہ ہو دوپ ریاک ماترہ میں چھاؤں وغیرہ اچھا آپ کو کینٹین کی شدہ بھی ملے یعنی کہ کائری دسیں اچھی کائری دسیں اپلبت کرانا یعنی اچھی کائری دسیں اپلبت کرانا یعنی ان کو کیا کی جائے اچھی کائری دسیں اپلبت کروائے جائے اس کے علاوہ جو آپ کے بیجنس ہے تو جب آپ نے بیجنس اسٹارٹ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پونجی کی ضرورت پڑی کی یعنی بیجنس میں بیش آئے گی تو پونجی آپ کے پاس پر آپ نہیں تھی تو آپ نے لوگوں سے جو آپ کے ہیں جو انویسٹر ہیں جو انویسٹمنٹ کیا ہے انہوں نے آپ کو روپے دی ہیں تو انہوں نے اسی امید سے کیا ہوگا کہ اپن کو آرام سے جو ہے لابانس وغیرہ ملے گا تو وینیو جگوں کو کیا دینا چاہیے وینیو جگوں کو اچھیت پرتی پل دینا یعنی کہ ان کو لابانس پردان کرنا اس کے علاوہ سرمیگوں کے ساتھ معنی و بیحار کیا جائے معنی و بیحار کرنا بھی بہت ضروری ہے بات کریں نمبر آگے چار اوبوکتاؤں اوبوکتاؤں کے ہیتوں کی رکھشہ کرنا یہ بھی بیزنس کا عدش ہے اوبوکتاؤں کا سنگ سن یعنی اوبوکتاؤں کے ہیتوں کی رکھشہ کرنا بھی آپ کا عدش ہے سرمکوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مانو کاری کرنا ہی ہے ہی آپ کو جو ہے آپ کے سرمکوں کے ساتھ مانوی ویہار تو کرنا ہی ہے لکھ دیتا ہوں میں آپ کے لئے سرمکوں کے ساتھ مانوی ویہار کرنا اور لکھ دیتا ہوں میں آپ کو سرم کلان کے کاری کرنا اس کے علاوہ ساماجی قدرشی میں لکھنا جاؤ تو میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پر بھی لکھ سکتا ہوں میں سے ساماج میں رہتا ہے کہ ساماج میں کیا کرنا روزگار کے اوپلپت کرنا کیونکہ بے روزگاری کا دور بڑا ہے نا کٹھین ہوتا ہے تو ساماج کے لوگوں کو یہ جنس کا بدشی ہوتا ہے روزگار اوپلپت کروائے جائے تو یہ جو اپنا ٹوپک تھا سنگتن کے سوروپ تو بیش آئی کی بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو بہت کافی لمبا ہو چکے اور تھوڑے بہت ڈسٹرپ کرنے والے بھی آ چکے تو اپنا بات کرتے ہیں اگام ویڈیو میں بن پڑھیں گے ایک ایلوے پار اور 300 روپ دے رہے ہیں ایک ایلوے پار سازداری اور کمپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک ایلوے پار آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکر کرنا دھنیواز جائے بارت